اٹھارہ سو اکانوے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں الہامی کتابوں تورات بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام اور بلی اسرائیلی قوم کا پیشہ کرتا ہوا فیرون پانی میں غرد کھو کر اپنے فوچ میک مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس تھی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سورہ یونس میں فیرون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے سورہ یونس آیا نمبر بنوے یہ واقعہ آج سے سارے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہت پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی ناموں نے شان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل میں پہنچا گیا درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شانوں احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنود کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مانے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جزب پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پہ نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہہوں میں چھپ گئیں ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ اس خدای کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرک کا نشان بنایا جائے گا اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الہورنیا سے تعلق رکھنے والے وریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی ہنو چھدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نواد رات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تب بیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں وہ نواد رات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی اٹھارہ سو اکانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین کاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جوئی نمکیات کی تیہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین ازار قدیمہ اور سانتان مشل کی طرف امڑ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سبلاشوں کی نسبت سے فیرون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تیہ جمع ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا تھا انیس سو بے آسی میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو دخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزات خود حکومت کے عالی احدداروں تمام حضرہ اور فوت کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فیرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام ازا کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذراعت ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات نوے تار بنوے کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فیرون کا خدائی کا دعوی اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جتیت سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانت تھا اور وہ بہت واضح تھا تجھے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لاکہ رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنٹ کی ایک ٹلک پر رسائل اور جرائیت پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پچکی قابلت ترس حالت نے موجود ہے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کی لائک اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورز نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے کرما پڑا اور مسلمان ہو گیا ٹی اللہ سچا ہے موسیقی 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 موسیقی